ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو میں ایک دریا کے پاک اترا تو میں نے دیکھا شیخ حسینہ واجد استفاہ دے کر بنگلہ دیش سے انڈیا اور انڈیا سے لنڈن فرار شیخ حسینہ کے والد شیخ مجیمر امان نے عامدیت کے خلاف جدت جہد کی تو قوم نے اس کو اپنا لیڈر مال لیا جب بیٹی خود عامر بن گئی تو قوم نے اقتداز چھیل لیا دنیا ہمیشہ عامروں کے خلاف اور غیرت مندہ بہدروں کے ساتھ ہوتی ہے السلام علیکم میرے پاکستانیوں آپ دیکھ رہے ہیں مونسٹیٹ ویڈ ایڈوکیٹ اتیق اور امان سے دیکھیں کل پوری دنیا نے اور پوری عالم اسلام مجموع پاکستانیوں نے دیکھا کہ کس طرح سے اسٹوڈنٹس نے اس عامر کا جو کہ انٹرنیشنل اسٹیبنشمنٹ کے ساتھ تقریباً سولہ سال سے بنگلہ دیش پر قابض تھی اور رعونت آ چکی تھی اس کو آنان فانان ایک مہنے کے اندر اپنے انقلاب اپنے جد جہد کے ذریعے تبدیل کر دیا اور اسی میں میں اپنے لیگل اور سیاسی اپینیل دھونگا لیکن اس سے پہلے آپ سے روکسٹ رہے ہیں کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ میرے جو بھی لوگ ہیں آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن بلتے رہے اس خاتون رعونت میں ایک روز قبل جبکہ ایک ساہ ایک ماہ سے ظلم ستم کر کے تین سو افراد کو قتل کروا دیا تھا حالات کروا دیا تھا خاص کا زیادہ ترکس پر سٹوڈنٹس کے تو بیان دیتی ہے احتجاج کرنے والے طلبہ نہیں بلکہ دہشتگرد ہیں جو ملک کو عدم استحقام کی طرف لے جانا چاہتے ہیں میں اپنے اموتوں سے اپیل کرتی ہوں کہ ان کو پوری طاقت سے کچل دیں لیکن پوری قوم نے دیکھا کہ کس طرح سے اس طاقت کو کچلا گیا اور پینتالیس منٹ کا ٹائم دیا گیا کہ بنگلہ دیش چھوڑ دیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس کو اسکیپ کروانا بھی ایک سازش کی گو نظر آتی ہے جس پہ وہی اسٹیابنشمنٹ ہے جس نے ان کو سولہ سال اسے مضبوط کرنے میں ظلم ستم کرنے میں سپورٹ کیا تھا میں نے اس کے فردر دوں گا لیکن بیک گراؤن بتاتا چلوں کہ یہ بی بی پچھتر سالہ شخص حسینہ واجد بنگلہ دیش کی درسی وزیراعظم تھی جو انیس سو چھانوے سے دو ہزار ایک اور پھر دو ہزار نو سے دو ہزار چوبیس تار بنگلہ دیش کی لگتار وزیراعظم رہی کہا جاتا ہے کہ اقتدائی دو ٹرم تو جمہوری طریقے سے منتقب ہوئی مگر دو ہزار سولہ سے دو ہزار چوبیس تار آٹھ فرمی کے الیکشن جس طرح پاکستان میں چُرائے گئے اس طرح وہاں پر چُرائے گئے اور اس کو اقتدار دیا گیا اور اس کی اقتدار کو طول دیا گیا حسینہ واجد آپ یہ ذہن میں رکھئے کہ اتنی مضبوط تھی کہ جتنے بھی اسٹیبلشمنٹ مضبط اہم پوسٹے ہوتی تھی جسے چیف جسے صاف بنگلہ دیش شیعہ چیف جسے اس کے لور پورٹس ججز لور پورٹس کے اسٹیبلشمنٹ کے امپارٹنٹ پوسٹے پیلیٹی پوسٹ میں تمام کی اپوائنمنٹ کے خود کیا کرتی تھی اور یہ جو موجودہ چیف ہے کمروزرمان صاحب حسینہ واجد کا آرمی چیف جو ان کا رشدار بھی تھا ان کی حکومت کو بچانے میں نکام رہا سبق یہ ہے کہ حکومتیں عوامی ہوای سے چلتی ہیں آرمی چیف کی ہوای سے نہیں چلتی اس حالے سے میرے اکبار کے محترم دوست ہیں ایلوکیٹ آسف طبولی صاحب جو کہ عامریت کے حالے سے مازنہ کرتے ہیں پاکستانی یا مسلمانوں کو جو یورپین کنٹریز کے ساتھ حالے سے وہ بہت اپورٹنٹ ہے اس حالے سے منا فرماتے ہیں ابھی سوچا کہ امریکہ پرطانیہ فرانس جرمنی یا دیگر یورپی ممالک کبھی معاشرہ لگا ہو جبکہ آئے روز کسی نہ کسی اسلامی ملک کا تختہ ان کی اپنی افواج اُلڑ دیتی ہے اور جب اسلامی ممالک کا کسی کافر ملک سے لڑنے کا وقت آتا ہے تو یہ مسنیت کا شکار ہو جاتے ہیں بلکہ جنگ لڑنے سے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ کمزور اور بزدل چوکی دار سے اپنوں کو ہی فتا کر سکتا ہے اور اپنوں کے خلاف ہمیشہ دشمن کا خطیار ثابت ہوتا ہے جن فونیوں کو جہاز سے زیادہ پرپرٹی میں دلچسپی ہو وہ جنگیں نہیں لڑتے بلکہ اپنے عوام سے ہی لڑتے رہتے ہیں تاریخ ہوا ہے کہ امریکہ نے اپنے مورز ووجود میں آنے سے لے کر آج تک بلواستہ یا بلاواستہ جنگ کے بغیر ایک دن بھی نہیں گزارا اور آج نتیجہ یہ ہے کہ وہ عالمی حاوہ ہے اور جب سے اسلامی سپساگاروں نے جدا جہاد کو ترک کر کے اپنے ممالک میں حکومتیں بنانا اور کرنا شروع کیا ہوا ہے اپنوں کو ہی فتا کرنے کا علم بلند کیا ہے تب سے عالم اسلام زبو قالی کا شکار بلکہ زوال ابتر ہے زوال پذیر ہے اگر اب اسلامی ممالک اس زوال سے نکل کر اولوج کی طرف گامزن ہونا چاہتے ہیں تو اسلامی ممالک کی افواج کو سیاست پراپرٹی ڈیلری اور دیگر کارواروں سے دور رکھ کر اصلی جہاد کی طرف گامزن کرے تو پھر اسرائیل جیسے پدی سے بیاسد کیا بلکہ عوام عالم پہ اسلام اور مسلمانوں کا روپ و دب دبا قائم ہو سکتا ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتا اندر کتا اس میں کوئی شک نہیں کہ جو منگلہ دیش میں ہوا آپ کو معلوم ہے اس رہولت میں اس خاتون نے تقریباً اپنے دور میں بیس ہزار مخالفوں کو جیلوں میں ڈالا ایف آئی آرز کی ظلم و ستم کیا جس طرح پاکستان میں ہونا ہے چادر اور چار دیوال کی تقدس کی پامالی کی اور سزائیں دی اور یہاں تک کہ جماعت اسلامی کے کارکنوں کو جو البدر اور شمس کی تھے غلط ہے صحیح اس میریٹ میں نہیں جاتا لیکن تقریباً چالیس سال بعد اس جس کو اٹھا کے ستر سال اسی سال کے بزرگوں کو سزائیں موت تک دی یہ رونت تھی اور جو آخری دو الیکشن سے سب کو معلوم تھا کہ یہ رنڈ الیکشن ہے اسی طرح رنڈ الیکشن ہے جس آٹھ حضوری دوہزار چوبیس کو عوام کے منڈیس پر ناکہ ڈالا گیا اس طرح سے اس نے ڈال کے کیا لیکن ہوا گیا ایک ایشیو پر میں ارز کرتا ہوں کہ ایک ایشیو پر اٹھ گئی جب عامریت کہتے ہیں کہ جب کسی نے ختم ہونا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی کمزور سا طاقت بھی مضبوط طاقت بن کر ابرتی ہے اسی طرح پنگلہ دیش میں جو طلبہ جنگل سیاست سے کوئی کام نہیں انقلاب سے کوئی دور دور تک نامنشان تھا طلبہ نے انڈیجنس یہ ایفرٹس کی اور اپنی حقوق کے لیے کیا which later on turned into that revolution میں سمجھتا ہوں it is soft revolution اور اگر وہ اینڈ تک کیونکہ میں کہوں گا کہ revolution ہے اور آگے اگر اس کو ہم اسٹریم لائن بنگلہ دیش میں کریں عوام کریں تو انشاءاللہ عوامی طاقت جو میریٹ میں منصفان انتخابات کے ذریعے آ سکتی ہے وہ آ سکتی ہے اس حوالے سے ایک اگنیٹ ہوا کہ ویٹرن نائیٹی سیمٹی ون کے جو وار انڈیپینڈنٹس وہ کہتے ہیں اور ہوئی بھی وار انڈیپینڈنٹ مکتی بارے کی صورت میں وہ پاکستانی سٹیونیشمنٹ کے ذریعے اور انٹرنیشنل سٹیونیشمنٹ جو دو اسے کرنے تھے وہ کروائے تھے وار ایف انڈیپینڈنٹ کو 30% جتنی بھی ملازمتیں تھیں ویٹرنز کے پچوں کو دیے جا رہے تھے اور اس نے ایمیلیمنٹ کرنے کی دوبارہ سے کوشش کی جس میں فائی کورٹ میں گئے طلبہ اور فائی کورٹ کیونکہ زیادہ سارے مینجڈ تھی کمپورائز کنٹرول تھی جس طرح آج کا ہماری جنیشری ہے تو اس نے کی جناب اس پہ اور لگا دی کہ جناب یہ تیسری حصت کا جو کوٹا یہ شروع کر رہی ہے لوگوں کو پائیٹمنٹ کا یہ درست ہے جس کی حضرت جون کے اینڈ میں یہ سٹیونٹ اٹھ کڑے ہوئے اور اتجاز شروع کیا اور پھر جولائی میں اس میں تیزی آئی جس میں اسٹیونٹ کو مار دھاڑ بھی کی ان کو جیلوں میں بھی ڈالا اور یہاں تک کہ جناب ان کو کونیاں سرے عام مارنا شروع کیا اور ان کا یہی تھا کہ جناب یہ کوٹا سسٹم ختم کیا جائے اور میرٹ پہ جناب تمام کی اپائیٹمنٹس ہو لیکن دو روز قبل تک یہ سارے جسے کرفیوں بھی لگا کے دیکھ لیا مار کے بھی دیکھ لیا قتل کر کے بھی دیکھ لیا تین سو لوگوں کو اسٹیونٹس کو مار کے بھی دیکھ لیا لیکن اسٹیونٹس نے دو روز قبل انانس کیا کہ جناب اب ہم نام مارچ کریں گے اگنس اس فاشسٹ ریجیم which is ruling ان بھگلہ دیش اور پھر اس میں یہ بیان دیا کہ جناب یہ دشن کر رہے ہیں لیکن اب لازم اس کی فوج بھی سرنڈر کر گئی کہ جناب ہم نے بہت کچھ کر لیا لگتا ہے کہ عام کے موٹ کچھ اور ہے اور پھر ظاہر ہے جس طرح سے بی این پی تھی لیڈر کو انہوں نے اندر کیا ہوتا ہے سات سات سے خالدہ سیا جیل میں تھی اور پھر الیکشن میں کوئی بڑی جماعت کو سامنے آلے نہیں دیتے تھے تو وہ لاوہ پا کر آتا تمام سیاسی دھماعتوں میں بھی تو پبلک رائے آمہ جو ہے وہ اس خاتون کے خلاف ہو چکا تھا اور جو اس وقت کی فوج تھی اس کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اب سپورٹ کرنے سے مقصد یہی ہے کہ ہمارا بھی جو ہے نا گولیا بس طرح بھول ہو سکتا ہے مکتہ سگیے کہ انہوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا ان کی باتوں سے انکار کر دیا کہ جنہ اسٹوڈنٹس بھی ہمارے ہیں اور اسٹوڈنٹس نے خلاف ہم گولی نہیں چلا سکتے اور پھر اس کو پندرہ پینتالیس ٹھنٹ کا فوج نے ٹائم دیا اور پھر اس کو مجبورا جانا پڑا اب جو اسٹوڈنٹس ہیں اب دیکھا جائے کہ فوج نے انٹیرین گورنمنٹ کا اعناؤنس کی ہے کہ اب فوج وہ کرنا چاہیے بلکل نہیں جس ست ست سال پاکستان میں ہو رہا ہے چوہے بلی کا کھیل میں سمجھتا ہوں اگر فوج کنٹرول کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ جناب ہم پھر جنہ انٹیرین گورنمنٹ بنائیں گے اس کو دیکھیں گے تو بلکل ایسا نہیں ہونا چاہیے اور کل جو پریس سریز اسٹوڈنٹس کی جاری ہوئی ہے وہ بڑی انٹریجنگ ہے جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ فوج کی منامزد کردہ ابوری حکومت تصمیم نہیں کریں گے ہم تمام سماجی ہر کوئر سیاست اسٹیٹ پولڈر سے مشاورت کے بعد چوبیس گھنڈوں کے اندر ابوری حکومت کا خاتہ تجویز کریں گے ہمیں تو اپنے کلاسوں میں جب واپس جانا ہے حکومت سازی ہمارا کیا کام لیکن کٹ پتلی حکومت برداشت کر کے تیس اور شہدہ کے خون سے خداری نہیں کریں گے یہ ان کا بیان تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیان بلکل درست ہے اور درست ہند ہے اور سنا جا رہا ہے کہ جو نوبل انامی آفتہ یونس صاحب ہے ان کی سرگردگی میں ان کی تجویز ہے کہ جو بغلہ دیشی ویٹران ایکسپیرنس لوگ ہیں ان کی ایک کمبینیشن بنا کے انٹیرم کورنمنٹ بنا کے اور جل سے زل فری فیئر ایڈجیس کروا کے تو جہوری حکومت قائم کی جائے اور میں سمجھتا ہوں this is called soft revolution اور اس طرف ٹھیک بڑھ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہمارے اگر تھوڑا کمپرید رنبو ہو جائے گا ہم پیریزن کریں پاکستان اس کا تو بہت فرق ہے بنگلہ دیش بھی بلکل بھی ان ڈکٹیٹرشپ کو پسند نہیں کریں گے آپ نے دیکھ لیا کہ جب انڈین مومنٹس ہوئی انڈو پارک کی مومنٹس ازادی کی تو سب سے بڑھ کر یہ بینگال یو پی اور بیہار نے مومنٹس چلائی کی یہ پنجاب یہ کے پکے یہ جو موجودہ پاکستان میں لکھیں یہاں پر مومنٹس نہیں ہوئی تھی they supported to some extent اس مومنٹس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہت مشکل ہے کیونکہ بنگالیز کا temperament different ہے they are educated people اور students اور تمام پڑے لکھے لوگو اس پر نہیں کریں گے اس نیریٹیب میں دو تین چیزیں ہیں دوستوں نے شیئر کی ہے وہ کر کے میں اجازت چاؤں گا کہ ایک نے نیریٹیب یہ مل کی ہے کہ بنگلہ دیش میں جو دراما ہوا ہے اگر وہ انقلاب ہوتا تو ابتدار اس وقت بھی عوامی طاقت کے پاس ہوتی یہ وقت یہ وہی ڈراما ہے جو بطن عزیز میں ابتدار دن سے کھیلا جا رہا ہے کپنی ہاں پی ہو یا وہاں کی دونوں کا خمیر ایک ہی ہے سوچ ایک ہے مقصد ایک ہے ترجیات بھی تقریبا ایک جیسی ہے اس لیے اس کو انقلاب کا نام دینا اس انقلاب سے سر جاتی ہوگی میں سمجھتا ہوں it's true early conclusion کیونکہ ایک رائے ڈیریکشن میں ماملہ گیا ہے کم از کم اس رہونت کو اس فاس science کو شکست دی ہے اور اس کو بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے اور اس وقت میں اس ورنس لیڈ جو ساری مومنٹ ہے وہ موجود ہے اور وہ on ground ہے کل تو کہا جاتا ہے کہ پانچ سے چھے لاکھ عوام جو ہیں وہ داکہ کی اس لگوں پر موجود تھی ایک اور تجزیہ کے نیریٹیو بلڈ پہ کہ شیخ حسینہ کی استفاد انقلاب پر روگ دیا ہے عوام کی ناکامی ہے دنیا کے جس قطعے میں بھی عوام جدجہت کے بعد دجالی نظام کے محافظ بھی باگ دور زمالیں وہ انقلاب نہیں فساد ہوتا ہے جس کے پیچھے فرنگی کے مفادات ہوتے ہیں ہاں بنگلہ دیش میں وہی ہوا سسٹم وہی کا ہے انقلاب کا معنی پوری سسٹم کو مکمل تبدیل کرنا ہوتا ہے نہ کہ وقتی ہوا ٹھنڈا کرنا تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اپنا نیریٹیو ہے اور میں سمجھتا ہوں میری اپینینڈ ہے کہ یہ رائٹ ڈریکشن میں جا رہے ہیں کم از کم فوج کو کس طرح بھی اسٹیک انڈر مد بنائیں نہ انٹرین کووریمنٹ بننے دیں نہ ان کو سپروائزی رول دیں عوام سے لوگوں کو چونیں اور ان کو سپروائزی رول دیں کے ایک کیابینٹ بنائیں جو کہ مہینے دو مہینے کے اندر اندر فری فیر جس الیکشن کرائیں آخر میں حامد میر کے ٹوئٹ اور پھر مشاہد جو چینل ٹوئٹ کے بعد اجازت چاہوں گا اور اپنی اپینین دے گا حسینہ واجد نے اپنے ایک رشن آر جنرل کو دسمبر دوہ دائیس میں سی جے ایس بنایا پھر چند مہینوں میں اسے آرمی چیف بنا دیا لیکن مرضی کا آرمی چیف جنرل چیف جنرل بقارو زمان ان کی حکومت کو بجانے میں ناکام رہا سبق یہ کہ حکومت عوام عوامی حمایت سے چلتی ہے آرمی چیف حمایت سے حرگز نہیں چلتی اور پھر مشاہد اسے نے کہا کہ شیخ سینہ کا ہیلیکاپٹر پڑا تو مجھے یاد آیا اس قطعے میں تیسنا واقعہ ہے اس سے پہلے اشربانی بھاگے تھے پھر سری لنکن وزیراعظم بھاگے تھے انقلاب ہمارے ارد گرد بار بار دستق دے رہا ہے یہ ہمارے لئے پہاننگ ہے حضرت علی کا قول ہے کہ کف کی حکومت چل سکتی ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا انشاءاللہ سورج یہاں بھی تلو ہوگا اور ظلم کا اور جب کی جو رات ہے وہ ختم ہوگی فستائیت کی رات ختم ہوگی اور پاکستان میں آئین کی بلازی قانون کی حکمرانی جمہوری نمایات اور بنیادی حقوق کا تحفظ انشاءاللہ ہوگا نیکس میلات تک پہلے اجازت دیجئے وصلا پاکستان زندہ بات عوام زندہ بات